آج ساری دنیا میں ایک شور کیا جا رہا ہے امت امت کچھ ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں کچھ جو لوگ فرقوں میں پڑھ گئیں فرقیں ہم نے تھوڑی بنائیں اہلِ بیت کو جو انہوں نے چھوڑا فرقیں تو انہوں نے بنائیں اشرف الانبیاء کیا چاہتے تھے من کنتو مولاؤ فہاو علی مولا کہ علی سے جنگ کی جائے یہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يوقذوك الا منافقون کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا بغض کی بات ہو رہی ہے جو اندر سے بغض ہے وہ جنگ اور گالیاں تو بہت بڑی چیز ہیں کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو اب اگر کوئی بغض رکھتا ہے کوئی جنگ کرتا ہے تو کیا کریں پھر اس کے ساتھ وہ الگ ہوا ہے دین سے یا ہم الگ ہوئے دین سے وہ الگ ہوا ہے اطاعت رسول سے یا ہم نکلیں اطاعت رسول سے وہ منافق ہوا ہے یا ہم ہوئے منافق اچھا اب کیا کیا جائے نہیں اختلاف نہ کیا جائے اس نے اختلاف کر کون رہا ہے بابا یہ تو پتا چلے امام حسین کو کسی نے قتل کر دیا اس کو اور امام حسین کے مددگاروں کو برابر سمجھیں آل رسول کے جس نے احترام کیا اور آل رسول کو جنہوں نے قتل کیا ان کو برابر سمجھیں تو فرقے ختم ہو جائیں گے نہیں فرقے واریت دیکھ ختم کیسے ہوں گے پتا تو چلے آج سوال پیدا ہوتا ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ شراب حلال ہے یا فلانے فلانے جنسی گناہ حلال ہیں یا مثال کے طور پر کہے کہ سیم سیکس میریج حلال ہے تو کیا کریں یہ فرقہ بنا کے نہیں بنا یہ علاق ہوئے کے نہیں ہوئے نہیں نہیں ہم بھائی بھائی ہیں اچھا بھائی بھائی ہیں تو کیا کریں یعنی جو یہ کہہ رہا ہے مان لیں یا ڈیبیٹ کریں مان لیں یعنی ہم یہ کہیں کہ اس نے شراب کو حلال قرار دیا ہے یہ اور ہم دونوں برابر ہیں اس نے اس گناہ کو حلال قرار دیا ہے ہم دونوں برابر ہیں اس نے حرام طریقے سے شادی کو جائز قرار دیا ہے ہم دونوں برابر ہیں کیا یہ وہی سب کچھ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کے دین ہے یا کیا کہنا پڑے گا کہنا ہوگا نہیں غلط کہہ رہا ہے اچھا غلط کہیں گے تو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا اب اگر یہ پاور میں ہے تو ہمیں مار بھی سکتا ہے اچھا یہ امت رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے تو یاد رکھیں امت کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی گروہ کوئی بھی قوم خود یعزید کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا کہ میں امت محمد ہوں کے نہیں خود روایات میں نقل ہوا شیعہ سننی میں کہ نہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کون ہوں گے میری امت میں سے ہوں گے یعنی خالص مومن ہوں گے امت سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام لینے والے ہوں گے آج اگر ہم کہتے ہیں فرض کریں کہ جی ایک مسلمان مولوی نے شراب کو حلال قرار دے دیا تو کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے اب آپ بتائیے ایک مسلمان نے شراب کو حلال قرار دیا طالبان کو القاعدہ کو ان کو کیا کہیں گے اب یعنی باتنا پوچھا جائے کیا کہیں گے کہاں سے ہیں کون ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں بودس ہیں کنفیشنز ہیں جین ہیں کیا کہا جائے گا بلاخر مسلمان یعنی یہ وہی مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تھا تو کہا جائے گا کہ نہیں ان کو ٹوکا جائے ہاں یہ غلط کام کر رہے ہیں ہاں غلط کام کر رہے ہیں امت ہیں ہاں امت تو ہیں آج کل بڑا شور کیا جا رہا ہے کہ ایک امت ایک امت سارے انسان ایک امت ہیں اب کیا کریں تو یاد رکھیں کہ یہ اس وقت زبردست قسم کا میڈیا پہ ہمارے اور دوسرے لوگ اور سارا گھوم پھر کے جو آکے مسئلہ ختم ہوتا ہے وہ آتا ہے کہ اہل بیت کی حمایت میں شدید نہ ہوں اور اہل بیت کی دشمنوں کی مخالفت میں شدید نہ ہوں باقی ہر چیز میں شدید ہو جائیں یعنی سوال کیا جائے کوئی شراب کو حلال خرار دے تو صحیح ہے نہیں وہ تو غلط ہے اچھا جو اہل بیت سے جنگ کرے وہ کیا ہے اہل بیت پر لانتیں بھیجے اہل بیت کو قتل کرے نہیں یہاں خاموش ہو جاؤ شراب پہ نہیں ہوں گے خاموش کوئی حرام الہی کو حلال کرے خاموش ہو جائے نہیں 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 کوئی پولٹیکلی ہمارے خلاف ہو وہاں خاموش ہو جائے نہیں 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 یہ جو میڈلیز کی صورتحال چل رہی ہے کسی ملک کو وہ لوگ قبول کر رہے ہیں وہ امت میں ہیں یہاں نکل گئے امت سے وہ مالک ہاں ہیں خاموش ہو جائے ان کی پولیسی پہ نہیں وہاں بولیں اچھا وہاں بولیں اہل بیت پہ ظلم ہوتا ہے یہاں نہ بولیں پھر کب آزی ہو جائے گی یعنی امت کا کونسپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں سنسٹیو نہ رہے ہیں آپ اہل بیت کے دشمنوں کے معاملے میں سنسٹیو نہ رہیں پولٹیکلی سنسٹیو ہوں ممالک کے عدبار سے سنسٹیو ہوں بلوک کے عدبار سے سنسٹیو ہوں آپ امت ہیں اہل بیت کے معاملے میں سنسٹیو ہوئے تو یہ فرقہ بازی ہے یعنی اس وقت امت کا نام لے کے درحقیقت اہل بیت کے دشمنوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور اہل بیت کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے حد یہ ہے کہ ایک صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں اور خود ان کے قریبی ترین افراد نے سننے کے بعد کہا کہ جتنی بھی آیات اہل بیت کی شان میں اس کو بیان نہیں کرتے اور ہم نے سوال کیا کہ کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ میں تفسیر شیعوں کے لیے نہیں بیان کر رہا میرے سننے والے سب ہیں یعنی آپ قرآن سنانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے پیغام کی جانے دعوت دینے کے لیے کر رہے ہیں یعنی قرآن میں اگر پردے کا حکم ہے تو آپ یہ کہیں کیونکہ میری سننے والی بے پردہ عورتیں ہیں تو میں ان کو دل 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 دکھانا چاہتا اب اگر آپ قرآن سنا رہے ہیں آپ کے سننے والے شرابی ہیں تو آپ کے میں شراب کی نہیں آیتیں بیان کرنا چاہتا سرسری گزر جاتا ہوں کیونکہ میرے سننے والے شرابی بھی ہیں میرے سننے والے بے پردہ بھی ہیں میرے سننے والے جنسی گناہ بھی کرتے ہیں لہٰذا میں یہ ذنہ کی آیتیں نہیں زیادہ زور دیتا تھوڑا سا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں بس کیونکہ میرے سننے والے جو ہیں وہ اہلِ بیت کا ذکر نہیں سننا چاہتے تو لہٰذا میں نہیں زیادہ سنا تھا کیونکہ میرے فالور جو ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں ارے یہ قرآن اہلِ بیت کی جانب دعوت دینے کے لیے بیان کر رہے ہو یا فقط یہ قرآن ایسا ہے جو سنا رہے ہو اشرف الانبیاء نے جو دین چھوڑا ہے یاد رکھیں وہ دین کیا ہے امت بنے گی قرآن سے اور اہلِ بیت سے مومن بنے گا قرآن سے اور اہلِ بیت سے ہاں ڈیبیٹ کی گنجائش ہے اگر کوئی کسی روایت میں آکے اٹک جائے غلط نظریہ بنائے تو کہا جائے گا یہ بچالے ہاں ایک آیت یا روایت میں ذرا سا ڈس بیلنس ہو گیا لیکن ہے یہ امت یہ کہ جو اللہ رسول اور اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرے اور بعد میں ہم کہیں کہ نہیں نہیں اس کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے پھر میں ارز کروں امت کے مانائیں یہ دیے جا رہے ہیں کہ بالکل آپ گونگے ہو جائیں ہاں سیاست میں آپ بولیں لیکن اہلِ بیت میں نہ بولیں اہلِ بیت کے بارے میں سنسٹم نہ ہوں اہلِ بیت ہی کوئی توہین کرے تو آپ خاموش ہو جائیں ان لوگوں کو سوال کیا جائے کہ اگر کوئی کسی مرجے کی توہین کرے چاہے آغا خامنائی آغا سستانی اس کے ساتھ تم بیٹھتے ہو نہیں اس کے پیچھے رماز پڑھتے ہو نہیں اس کو تم امت کیوں نہیں سمجھ رہے یعنی اگر ایک مشتہد یا مرجے ہم نہیں کہہ رہے کوئی آغا سستانی آغا خامنائی کی توہین کرے مثال دے رہے ہیں اگر تم ان کے معاملے میں اتنے سنسٹم ہو تو اہلِ بیت کے معاملے میں کیوں اتنے سنسٹم نہیں ہو تمہیں امت وہ نظر آ رہے ہیں جو اہلِ بیت کی توہین کر رہے ہیں تم وہاں پر اتنے براؤڈ مائنڈڈ ہو اور اگر کوئی کسی ایک مشتہد یا مرجے کو نہ مانے تو وہاں پر براؤڈ مائنڈڈ نہیں ہوگے وہاں پر تمہاری امت کا دروازہ نہیں کھولے گا تو پھر تیسری دفعہ ارز کروں کہ امت کے نام کو اہلِ بیت کے ذکر کو چھپانے کے لیے یا امت کے نام کو دشمنان اہلِ بیت کو ایکسپوس کرنے سے بچانے کے لیے اگر میزیز کیا جائے تو ایسی کسی امت کے شور کو ہم قبول نہیں کرتے امت بنتی ہے قرآن سے اور اہلِ بیت سے امت ہے در حقیقت محبت ہے تو پھر قرآن بھی ہے قرآن کا دار و مدار رسول اللہ پہ ہے آلِ رسول کا دار و مدار رسول اللہ پہ ہے ذات جو مرکز ہے محور ہے وہ رسول اللہ کی ہے انہی سے ہمیں قرآن ملا انہی سے ہمیں اہلِ بیت ملے اور وہ بتا چکے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مؤمن ہے جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے وہ بتا چکے کہ میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتابِ خدا دوسرے میرے اہلِ بیت جب تک ان دونوں سے بابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوزِ کوسر پر پہنچ جائیں گے امتِ واقعی سراتِ مستقیم قرآن و اہلِ بیت ہے اب اگر معاملہ رہ گیا دوسرے لوگوں کا تو ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی اسلامی فرقیں ہیں سنیوں میں دیوبندیوں بریلویوں اہلِ حدیثوں آخانی ہیں بوری ہیں ابازی ہیں سلطان قابوس کا مذہب کیا تھا سنی تھا وہ نہ شیعہ تھا نہ وہ ابازی فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو نہ شیعہ کہتے ہیں نہ سنی کہتے ہیں پھر لبنان کے دروز ہیں علاوی ہیں شام کے سب مسلمان ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لئے دل نرم ہونا چاہیے نہیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت کا راستہ سب کے لئے کھلائے تو ہدایت کا راستہ سیدھی سیدھی بات ہے یہودیوں کے لئے حیسائیوں کے لئے ہندووں کے لئے بودھس کے لئے کنفیشس کے لئے جین کے لئے پاکہ دین کے لئے نہ ایتیس کے لئے بھی کھلا ہے نفرت وہ تو کسی سے بھی صحیح نہیں ہے دین کی جانب دعوت دینا وہ تو ایتیس کے ساتھ بھی اچھا ہے کس کے ساتھ غلط ہے وہ محبت سب کے ساتھ اچھی ہے سب کو دعوت دی جائے دل ہمارا دکھنا چاہیے لوگوں کے لئے کس کے لئے سنی کے لئے شیعہ کے لئے نا حتی ایتیس کے لئے نہیں دکھتا ہمارا دکھتا ہم تو بڑی محبت سے ملتے ہیں سوچ کے کہ اس کے دل میں جو بغض علماء کے لئے اسلام کے لئے شاید ہماری محبت سے کم و پیار سے قریب لائیں عیسائی سے نہیں ہے یہودی سے نہیں ہندو سے نہیں ہے بودھس سے نہیں سکھ سے نہیں ہے کنفیشس سے نہیں یا پارسی سے نہیں اگر مراد ہے فرق بازیت سے کہ اہل بیت کے فضائل بیان نہ ہوں یا دشمن اہل بیت کو اور اہل بیت کو برابر کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ یہ امت نہیں بن رہی امت بنے گی حکم رسول اللہ سے کہ قرآن کو اور اہل بیت کو مانو کوئی امت حکم رسول اللہ کے خلاف نہیں بن سکتی حکم رسول اللہ کیا ہے جو حلی کا مخالف ہے منافق تو ہر انسان کے لئے دل نرم ہو ہر انسان سے محبت کریں ہر وہ انسان کے جس کے پاس علم نہ ہو شیعہ و سنیہ و دیبندیہ و بریلویہ و الہدیس و آخانیہ و بوریہ و دیروزہ و آبازیہ و عسائیہ و یہودیہ و ہندو ہندو و سکھ ہو پارسیہ و کنفیشس ہو جین ہو یا حتی ایتیسٹ ہو اللہ کی جانب دعوت دیں یہ الگ موضوع ہے لیکن حق کو چھپانا کسی کو خوش کرنے کے لئے اہل بیت کے فضائل کو چھپانا کسی کو خوش کرنے کے لئے یہ کہنا کہ پتہ نہیں کربلا میں کس نے مارا تھا پتہ نہیں کون آئے تھے کون آئے تھے بیزنٹائن پیر والے آئے تھے پتہ نہیں جنگ جمل میں کون آئے تھا پتہ نہیں ویکٹوریا تھی کہ الیزبت تھی پتہ نہیں شاید بیزنٹائن کوئن آئی تھی نہیں 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 جاپان سے سامورائی آئی تھی سامورائی لیڈی آئی تھی ہاں گالی گلوچ نہ کرو لیکن حق تو بیان کرو نہیں فرقہ بازی ہو رہی ہے فرقہ بازی ہے فرقہ بازی ہم نے کی فرقہ بازی یہ ہوتی کہ ہم کہتے کہ مثال کے طور پر مولا علی پہ حملہ کر دیا کس نے جناب حضرت امہ سلمان اس چیز کی مضمت ہوتی فرقہ بازی اور غلط بات یہ ہوتی ہم کہتے کہ مثال کے طور پر مولا علی پہ حملہ کر دیا کس نے مثلا حضرت صفیہ نے یہ غلط ہوتی اسے کہا جاتا غلط بات ہے حقائق کو بیان کرنا غلط نہیں ہے جھوٹ بولنا غلط ہے